حالات بدلنے کا وعدہ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزو رشوت اور کرپشن کا خاتمہ میرٹ پر ہوگا ہر کام انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام یہ ہے ہم سب کا خواب یقیناً بنے گا نیا پاکستان یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بنے گا یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میز پان مختار احمد بٹ ٹین این ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ آج پچیس دسمبر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے دو حوالوں سے ایک تو یہ کہ قائد عظم محمد علی جناح بانی ہے پاکستان آج کے دن پیدا ہوئے تھے ٹھارہ سو شہتر میں اور سیونٹی وان ایئرز ان کی عمر تھی اور گیارہ سپٹیمبر پورٹی ایٹ کو وہ انتقال فرما گئے تھے اور ساتھ آج ہیپی کرشمس ڈے بھی ہے جس طرح سے ہم قائد عظم کا دن مناتے ہیں اسی طریقے سے کرسچین جو ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے ان کا ایت کا دن ہوتا ہے جیسیس کرائش کی کردائش کا دن اور ہم اپنے چینل کے ذریعے تمام جو کرسچین کمیونٹی ہے ان کو ہم ہیپی کرشمس کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جناح کی شخصیت ہم اس نے چھوٹے سے وقت میں تو بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے چند جو روشن پہلو ہیں ان پر ہم تھوڑا نظر ڈالیں گے ان کا مقام پاکستان کے لیے تو ایک منفرد مقام ہے انہوں نے ہمیں ایک علیہ ملک دیا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان قائم ادائم ہے لیکن جو جس وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا جو ان کے خواب تھے خیال میں تھا کہ یہ ایک اسلامی فلائی مملکت بنے گی وہ ان کا خواب پورا نہیں ہو سکا اس کے بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان بننے کے ایک سال کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور سارے کام جو تھے دھورے ہو گئے رہ گئے اور اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان جو ہمیں وہ دے کر گئے تھے وہ اس حالت میں نہیں ہیں بلکہ آدھا بلکہ ہم گواں بیٹھے ہیں وہ ایک الہدہ ایشو ہے کون اس کا ذمہ دار ہے لیکن it has been a collective failure on the part of this nation اس میں سب نے اپنا اپنا تھوڑا حصہ ڈالا ہے قائد عظم بانی ہے پاکستان کے علاوہ وہ ایک منفرد منفرد سیاستدان پولیٹیشن بھی تھے اور ٹاپ کے لائر بھی تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ میں وہ شامل تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور انیس سو چھے سے لے کے بیس تک اس میں رہے وہ ویسے ان کا یہ خیال تھا کہ یونٹی ہونی چاہیے between مسلم and ہندوز لیکن یہ لخنو پیک تھا انیس سو سولہ کا جس میں یہ بات سامنے آئی تھی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا اور ان کو ایک منیاریٹی تصور کیا جاتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی اور انیس سو بیس میں انہوں نے کانگریس سے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد آل ڈیر اپنا مسلم لیگ کے پریٹ فارم سے وہ نمدار ہو رہے ہیں یہ قائد آزام میں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ایک مختصر عرصے میں لوگ جد و جہد کرتے ہیں ملک بنانے کے لیے علاقے حاصل کرنے کے لیے لیکن سات سال کا پیرٹ کوئی بڑا پیرٹ نہیں ہوتا انیس سو چالیس قرارداد پاکستان تئیس مارچ اور انیس سو سنتالیس چودانگست ویڈن سیونی ایئرز ای نیو سٹیٹ امرجد آن ڈی گلوب آف ورڈ یہ سنگلر اچیومنٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کے بعد جو حالات نے پلٹا کھایا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو یہ جو اس وقت آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں پچیس دسمبر اس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے جس ملک کا تصور پیش کیا تھا اس میں ہم کہاں تا کام گیا بھوئے ہیں اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک سٹیج مسلم لیگ کے وہ آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں دوسری طرف کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا فیصلہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جو صدر ہیں پریزیڈنٹ تھے وہ جو ہیں ان کو سزا ہو بھی ہے تو اب آپ دیکھیں ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان ہمیں قائد عظم نے اپنی میند سے ہمیں دیا ہم اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے ایک آخری بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ جب قائد عظم نے جد و جد شروع کی وہ بیمار تھے اور انہوں نے اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا سب سے چھپا کے رکھا کسی کو اس کا ذکر نکل کیا کیونکہ بات سے بات نکل جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر بھارت کو کسی طریقے سے یہ ذرا سا اشارہ بھی مل جاتا کہ قائد عظم جو ہیں وہ ایک محلق مرض میں مبتلا ہے تو وہ اس پارٹیشن کو شاید ڈیلے کرتے تو آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں قضاد ملک میں شاید اس کا بننا مشکل ہو جاتا اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب برگیڈیر تاریخ خلیل صاحب کو ڈیفینس آنیلسٹ ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور بڑا کلوزلی انہوں نے پاکستان کو دیکھا ہے حالات کو دیکھا ہے اور پاکستان کو آدھا ہوتا بھی دیکھا ہے کیونکہ سیونٹی ون میں یہ خود ایس پاکستان میں تھے تو تاریخ صاحب ویلکم آپ کو آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں قائد اعظم محمد جناہ کی شخصیت ایسی ہے کہ مطلب اس کے اوپر ہم تو سمجھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اتنا بھی پتا ہے میں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے جب پاکستان بنا ہمیں بھی چھوٹا تھا تو ایک بلبلہ تھا ایک جوش تھا لوگوں میں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تھی کیا ہو رہا ہے پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے تھے بن کے رہے گا پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان اس طرح کے آج بھی میری کان میں نارے گوجتے ہیں تو قائد اعظم نے جو یہ بیڑا اٹھایا کہ پاکستان مطلب ایک ہندو مسلم جو ہیں وہ ساتھ نہیں رہ سکتے تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ان کو یہ کب مطلب یہ بات جو ہے ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ جو یونائٹڈ انڈیا والا خواب ہے یہ صحیح نہیں ہے اور ان کا کیا ویجن تھا جب وہ ملک بنا رہے تھے کنسر سلام علیکم بھائی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک انتہائی اہم موضوع اور انتہائی اہم شخصیت کے بیان میں شاول کیا میرا خیال آپ اور میں اس نسل کے آخری نماز میں ہیں ہمارے جانے کے بعد شاید پھر کچھ لوگ ہی رہ جائیں جو جنہوں نے شاید ان کو تو تھوڑا بہت دیکھا ہو یہاں سنا ہو مجھے یاد ہے فورٹی سکس میں داخلے کے لیے مجھے بھیجا گیا آلیگر سے سیئے سکول میں تو اس وقت مسلم لیگ کا بڑا چرچہ تھا اور ہر آدمی پاکستان کی بات کر رہا تھا اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو آپ نے ایک سوال ابھی کیا تھا کہ وہ کونسی وجہ تھی کہ وہ دلبرداشتہ ہو گئے انہوں نے سمجھا کہ یونٹی ہندو پاکستان یعنی ہندو ہندو کے شاہدی ہیں ہندو ملکہ نہیں رہ سکتے مسلم یونٹی نہیں ہو سکتی اس میں ہمیں جانا پڑے گا ایٹین سینچری میں آپ کو یاد ہے جب مغلوں کے زوال کے آخری دور تھا تو انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ اپنے رول کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے ہندو مسلم فساد کرایا جائے کیونکہ ان کو ڈیوائیڈ کریں گے ان کو لڑائیں گے ان کا پرنسپل یہی رہا ہے ڈیوائیڈڈ رول تو اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جب شجاہ دولہ کو شکست ہوئی بنگال میں اور انہوں نے ریوینیو کلیکشن کا کام جو دیا وہ ہندووں کو دیا ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلائیب میں اور انہوں نے بہت ظلم کیا مسلم پیزنٹری پہ خاص طور پہ اس بنگال کی پیزنٹری پہ سو پہلی یونیورسٹی جو انگریزوں نے بنائی وہ بھی کلکٹا میں بنائی بنگال میں سب سے پہلا انڈین سیول سرورس جب انہوں نے انٹریڈیوز کی ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی سکس میں غالباً تو وہ پہلا جو افسر بنا اس کو اس وقت ایڈنسٹریٹیو سرورس کہتے تھے آئی سی ایس بات میں بنائی یہ بات میں بنائی تو ایڈنسٹریٹیو سرورس میں جو پہلا افسر بنا وہ بھی ہندو تھا اور جو پہلا جج بنایا انہوں نے بنگال ہائی کوٹ کا وہ بھی ہندو تھا ان کا بڑا غلبہ تھا پروفیسر یونیورسٹی کے تمام تو اس طرف ہمارے جو علماء تھے وہ ڈیوائیڈڈ تھے سرسید سرسید احمد خان ہر دور میں ڈیوائیڈڈ ہے تو انہوں نے بڑا اٹھایا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور سرسید سکول علی گھڑ کی بنیاد رکھی جو بعد میں یونیورسٹی بنا بڑی کانٹیبیوشن ہے سرسید احمد خان صاحب کی ورنہ شاید ہم اتنا بھی نہ کر پاتے ان کے اوپر بھی فتوے گھڑے بھائے ان کو بھی ہاتھ طرح کے الزامات برداشت کرنے پڑے تو قائد احمد جب واپس آئے ہیں بارشٹر بن کے غالباً نائنٹین ہنڈر فائیو کی بات ہے تو ہی کیم ٹو بومبے اور آپ دیکھیں وہ بارشٹر بن کے آئے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا انہوں نے قرائے کا ایک کمرہ لیا ادھر بومبے میں کوٹ کے قریبی بومبے کوٹس کے قریبی اور وہ بس میں بیٹھ کے کوٹ جائے کرتے تھے لیکن اپنی محنت سے انہوں نے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو آسٹریٹی میں بلیف کرتے تھے جب وہ گورنر جنرل بنے ہیں پہلے پاکستان کے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں بڑے واقعات ہیں جی ہیں بڑے واقعات ہیں جس میں ہوں رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم اس سبجک پہ آئیں گے سادگی اور جو وہ انہوں کہتے تھے تو انیس سو چھے میں غالباً گاندی بھی آئے بلکہ وہ جو جیسا کہ ہمیں آن علم میں آتا ہے کہ گاندی کو رسیب کرنے والے بھی قائد اعظم تھے انہوں نے ان کو رسیب کیا تھا اور کوٹ میں اور انٹریڈیوز کیا تھا پھر دونوں ساتھ ساتھ پولٹکس میں چلے اور ایک بقت آیا کہ یہ کانگریس میں اکٹھے رہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے اور قائد اعظم از ایونیک ڈسٹنکشن کہ وہ کانگریس کے بھی صدر رہے اور مسلم لیگ کے بھی صدر رہے یہ ایک ایسا غریب مطلب واقعہ ہے لیکن جب اور آپ کو یاد ہوگا کہ لکھناؤ پیکٹ جو ہے that was for the ہندو مسلم یونٹی کے لیے بنیاد بنیاد تھی اس کی وہ بھی قائد اعظم کی کعوش سے انیس سو سولہ میں سولہ میں نہیں انیس سو چھے میں لکھا گیا تھا چودہ میں انیس سو چودہ میں چودہ میں لکھا گیا تھا اور پھر جب اس پہ عمل درامت وغیرہ نہیں ہوا ہے تو 14 پوائنٹس پھر انیس سو سولہ میں لکھے گئے آپس میں تاکہ کسی طریقے سے کوئی ارینجمنٹ ہو جائے مسلمانوں میں اور یہ کٹھے چل سکیں لیکن ہندووں میں خاص طور پر گاندی کی وجہ سے یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھتا رہا اور پھر گاندی ہی کی وجہ سے پھر انہوں نے ریزائن کر دیا کانگریس سے اور پھر بھولی سولی وہ مسلم گی میں انہوں نے کام شروع کیا اور پھر بھی وہ بیس سال کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے کوئی ارینجمنٹ ہو جائے جو کہ ہندو مسلم یونٹی برقرار رہے اور ہندوستان جو ہے اس وقت تک پاکستان کی کانسیپٹ نہیں تھی پاکستان کی کانسیپٹ آئی آئی حضرت علامہ اقبال کے تشریعوں سے انیس سو بھی درمیان اور پھر لیکن ان کے پاس جو سدارہ انیس سو تیرہ سے لے کے چودہ اقبال انیس سو سنتالیس تک رہی ہے سدارہ جو ہے سدارہ جو ہے تل پاکستان جب ہم گورنر جانل جانل بنے ہیں تو انہوں نے چھوڑا اور وہ ہمیشہ ری الیکٹ ہوتے رہے جی ہوتے رہے کیونکہ یہ بلیوڈ ان الیکشن سو ہمیشہ الیکشن ہوتا تھا اور یہ آپ دیکھیں ہماری تو پارٹی میں الیکشن ہی نہ ہوتا تو صبر کر سکتا ہے کوئی اور آدمی پریزیڈنٹ بن جائے سوال ہی نہیں رواج ہی کوئی نہیں رواج ہی نہیں رائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو بہرحال وہ انیس سو چھتیس کے جو الیکشن ہم یہی سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد پھر آپ سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا تو لیٹھ سی بریک حالات بدلنے کا وعدہ انشاءالہ پاکستان کو اپنے دس سالوں میں ہم گیشین ٹائگر بنا سکتے ہیں غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا رشوت اور کرپشن کا خاتمہ میریٹ پر ہوگا ہر کام انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام یہ ہے ہم سب کا خواب یقیناً بنے گا نیا پاکستان یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بنے گا یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا